عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریف بولیں گے بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معزلہ ظلم کیا تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہے اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم معصد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کنسل علماء آپ قیامت کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے علم و حکمت کا دسترخان دوبارہ سجنے کو تیار ہے آپ کے علمی فیضان کا سلسلہ پوری عبو تاب سے شروع ہے اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو مزید حضور کنسل علماء آگے بڑھاتے رہیں گے جہاں تک اس نفس مسئلہ کا ذکر ہے تو حضور کنسل علماء نے اپنی اسیری سے پہلے ہی تقریباً 23-24 گھنٹوں کا مواد اہل سنت کو اس موضوع پر پیش کیا اور جو اس موضوع کے ہر گوشے کا ہی احاطہ کر لیتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی ابحام باقی ہے تو حضور کنسل علماء نے ہمیں اپنا نمائندہ اور ترجمان نامصد کیا ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے اور حضور کنسل علماء کے فیضان سے ہر طرح کے ابحام کو دور کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں گزشتہ ایام میں قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب ان کے ایک خطاب سے کئی حقائق کے برعکس معاملات دیکھنے کو ملے کہ جو معلومات فراہم کرنے والوں نے قبلہ پیر صاحب کو حقائق کے برخلاف معلومات فراہم کی اور اسی بنیاد پر شاید قبلہ پیر صاحب نے اپنے خصوصی خطاب فرمایا آج ان کے خطاب پر ہی تھوڑا سا تفسرہ کرنے کے ضرورت ہے تاکہ کوئی بہام باقی نہ رہے اور حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے سب سے پہلی بات کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ حضور کنسل علماء کا پہلا جلالی جمالی خطاب تھا تو یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ پہلا خطاب نہیں تھا پہلا خطاب تو وہی تھا جو حضور کنسل علماء کی اسیری کے بعد مرکز سرات مستقیم تاج باغ میں ہوا اور وہی تیہ شدہ ایک مکمل خطاب تھا تمام آشکان رسول کے سامنے جو حضور کنسل علماء کی رہائی پر آپ کے استقمال کے لئے آئے ہوئے تھے تو لہذا بقائدہ پہلا خطاب وہی تھا رہی بات بھکی شریف میں خطاب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے خطاب کا نام بھی دینا مناسب نہیں ہے نہ تو وہ بقائدہ خطاب تھا اور نہ ہی اس خطاب کا بقائدہ کوئی پلان تھا اور نہ کوئی اعلان تھا بلکہ وہ صرف اور صرف ایک عمر شرعی مستحب عمر جس کے لئے اہل سنت کی کتب بھری ہوئی ہیں اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری کے لحاظ سے اس عمر شرعی سے جب روکا گیا حضور کنسل علماء کو اپنے پیر و مرشید کی بارگاہ میں حاضری دینے سے روکا گیا تو اس روکنے کے عمل پر وہ ایک رد عمل تھا اور بقائدہ خطاب نہیں تھا اور یہ رد عمل ایسا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم کہ اللہ تعالی بھی بلند آواز کو پسند تو نہیں کرتا لیکن جس کے ساتھ ظلم کیا جائے مظلوم کی آواز بلند بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور کنزل العماء کے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا ستم کیا گیا آپ کی اسیری پھر اسیری کے دوران ایسی قاتل تقریریں جس کی بنیاد پر مولانا عابد جلالی صاحب دنیا سے کوش کر گئے اور اسیری کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی روکا جا رہا ہے تو یقیناً یہ ساری باتیں مظلوم ہونے پر گواہ ہیں لہذا ایسی آواز کو تو اللہ رب العصد نے محبوب آواز قرار دیا ہے تو اس خطاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بلکل واضح ہے ساری دنیا کے سامنے ہے سب سے پہلی بات کہ قبلہ پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ اس خطاب میں مجھے بدعقیدہ کہا گیا تو ہم بڑی ذمہ داری سے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بات اور یہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں ہے کیونکہ نہ تو حضور کنزل علامہ نے سجادہ نشین کا لفظ بولا اور نہ ہی قبلہ پیر صاحب پہ نام لیا اور یہ دو باتیں ہی قبلہ پیر صاحب کی شنافت ہیں لہذا جب پیر صاحب کو متعین کر کے نام ہی نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان کی شناخت والا لفظ سجادہ نشین بولا گیا تو کسی لحاظ سے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب کو ہی بدعقیدہ کہا گیا رہی بات کہ حضور کنزل علامہ نے جو یہ فرمایا کہ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار اور مدرسہ پر کسی بدعقیدہ کا قبضہ نہیں رہنے دیں گے یہ بات بھی بالکل واضح کرتی ہے کہ مدرسہ والے کون ہیں اور کن سے ہم گزشتہ چار ماہ سے برسر پیکار ہیں کن کے خلاف ہماری عقیدہ اہل سنت کی مسلسل جنگ جاری ہے اور کن لوگوں نے حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے کو آڑ بنا کر مسلک اہل سنت پر حملہ کیا اور کس انداز سے انہوں نے مسلک و روافظ کی دہلیث پر لے جانے کے لئے پوری سر توڑ کوششیں کی تو لہٰذا مدرسہ والے جب وہی ہیں تو اس لئے ان حالات میں ان اقوال میں قبلہ پیر صاحب کو شامل کرنا یہ بھی حقائق کے بالکل منافی بات ہے پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مدرسہ اور مزار شریف دونوں کا نام لیا گیا تو بلاغت کی روح سے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تغلیباً ایسا کہہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات اس انداز سے کی گئی تھی کہ قبضہ نہیں رہنے دیں گے اور قبضہ یہ جو معروضی حالات میں قبضہ سامنے آیا کہ حضور کنزل علامہ کو اس مستحب عمل شرعی سے روکا گیا تو اس لحاظ سے بات کی گئی تھی کہ یہ قبضہ اللہ کے فضل سے باقی نہیں رہے گا اور حضرت حافظ الحدیث کے دربار پر ہر ایک کو آ کر اپنا فیضان کا حصہ لینے کی برپور اجازت رہے گی تو اس سے قاتعان یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں پیر صاحب کو ہی مخاطب کیا گیا بلکہ بڑی ذمہ داری سے یہ واضح ہے کہ پوری دنیا اہل سنت کے دو مسترد لوگوں نے جنہوں نے دربار شریف حضرت حافظ الحدیث کو آڑ بنایا تھا اور مسلک کی دھجیاں وڑائیں وہی دو مسترد لوگوں نے حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کو استعمال کیا ہے اور کان بننے والوں نے حضرت کو غلط معلومات فراہم کی ہیں جس کے بنیاد پر یہ بات سامنے آئی اور یہ بات کہ اس خطاب میں بھکی شریف کے مشاعث سے لوگوں کو بدزن کیا گیا تو ایسا ہرگز نہیں حضور کنزل علامہ نے تو حضرت حافظ الحدیث کے فیضان کے نعرے لگوائے بقائدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان کے برپور نعرے لگائے گے لہذا یہ بات بھی حقائق کے بلکل منافی ہے اور حضور کنزل علامہ نے جو یہ فرمایا کہ پورے ملک کے جلالیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جلالی نسبت کو پوری دنیا میں روشن کرنے والے حضرت کنزل علامہ مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہی ہیں کیونکہ حضور کنزل علامہ نے تو بدعقیدہ لوگوں میں سے افراد کو کھینچ کر ان کو بھی جلالی نسبت عطا کر کے جلالی بنا دیا اور یہ جو اعلان تھا کہ پورے ملک کے جلالیوں نے تو یقیناً جو متقدمین جلالی ہیں حضرت حافظ الحدیث کی صحبت اور فیض خاص سے حصہ پانے والے حضرت مفتی عبداللطیف جلالی صاحب استاذ کریم بخش صاحب اور قبلہ نظیر جلالی صاحب قاضی عبدالرحمن جلالی صاحب ان جیسے ہستیاں تو بزاتے خود پوری قوم کی حیثیت رکھتی ہیں جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا اِنَّ اِبْرَاہِيمَ كَانَ أُمَّا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بزاتے خود ایک امت تھے تو ان جیسے ہستیوں کا آنا حضور کنزل علماء کے لیے ان کے موقف کی تائید کے لیے تو یہ اعلان تھا کہ ان کے پیچھے جو ہزاروں ان کے شگرد ہیں اور ان کے حلقہ اعتقاد میں ہیں تو وہ تمام حضرات جب حضور کنزل علماء کے ساتھ بیٹھے اور ان کے موقف کی برپور تائید کی تو یہی مراد تھی بیعت سے یہی مراد تھا کہ ان تمام جلالیوں نے حضور کنزل علماء کے موقف کی برپور تائید کی ہے اور وہ آپ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو انہی حقائق کی بنیاد پر حضرت کنزل علماء نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے فضل اور توفیق سے یقیناً حضرت حافظ الحدیث کا مشن وہ دینی غیرت و حمیت وہ ساری کی ساری حضرت کنزل علماء نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا اور مسلک اہل سنت عقید اہل سنت کا برپور دفاع کیا ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت حافظ الحدیث کی ذات کو آڑ بنا کر ایک شہزادہ کیا کیا گانے گا رہا تھا عقیدہ معصومیت پر حملہ کر رہا تھا اس کی کانفرنسوں میں بار بار معصومہ کا لفظ استعمال ہوا عزت کانفرنس میں بھی معصومہ کہا گیا ہم نے وہ سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں ریکارڈ سے دیکھے جا سکتے ہیں ایک اس طرف تھا تو دوسرے حضرت بڑے بھائی جناب وہ افضلیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور تھے ایک نے معصومیت کے لحاظ سے روافض کا شر داخل کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ بھی عقیدہ معصومیت کا رد نہیں کیا بلکہ اس کے جواز پیش کیے کہ معصوم کا معنی یہ ہے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے ایسے کہا جا سکتا ہے وہ ساری باتیں الگ ہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دونوں حضرات نے جو حضرت حافظ الحدیث کے ہی بیٹے ہیں دونوں نے ہی حضرت حافظ الحدیث کے مسلک پر حملہ کیا اور ان کے مشن کی دجیاں اڑائیں آج خاتم المعصومین اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو کہنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کا برملہ اعلان کیا تو یقیناً اللہ کے فضل اور تفیق سے یہاہل سنت کے عقیدے کی فتح ہے ہم بھی خاتم المعصومین کی ہی جنگ لڑھ رہے ہیں اور گزشتہ چار مہینوں سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے یہی جنگ ان دونوں حضرات سے لڑی اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جو انہوں نے حملہ کیا وہ بھی سارا ریکارڈ پر موجود ہے وقاعدہ میرے وہ بیانات کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے حملے کو روکا تو آج بڑے عدب سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی ان دو عقیدوں کا برملہ اظہار کیا تو یہ دو عقیدے اہل سنت کے بنیادی عقیدے ہیں ان دونوں پر حملہ ہوا تھا حضرت حافظ الحدیث کی درگاہ سے ہی تو ہم نے وہ حملے نکام بنائے اور اس عقیدے کی جنگ پوری عبو تاب کے ساتھ لڑی حضور کنزل علماء نے اسیری کو برداشت کیا اور ہمیں ذمہ داری جو سنپی اللہ کے فضل سے آج اس مسئلے میں ہم سرخرو ہوئے اور قبلہ پیر صاحب نے خود اظہار کیا خاتم المعصومین کا اور افسر البشر بادن انبیاء کون ہیں ان کے لحاظ سے بھی تو یہ جو مشن ہے حضرت حافظ الحدیث کا اس کا جنڈہ اللہ کے فضل سے ہم نے اٹھایا ہے حضور کنزل علماء نے اٹھایا ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور یہ بات قبلہ پیر صاحب کے مریدین اور حلقہ احباب کے لوگوں کے لئے ہے کہ جب قبلہ پیر صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ اس بات کو اب سوشل میڈیا پر کوئی نہ اچھا لے اس پر تفسریں نہ کرے تو ایک طرف جب یہ اعلان ہے تو پیر صاحب کے مقربین کو تو سب سے زیادہ قبلہ پیر صاحب کے فرمان پر عمل پیرا ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ اب ان سے بھی میں مخاطب ہوں جو قبلہ پیر صاحب کے خاص مقربین میں سے ہیں کہ جب قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتوں کو نہ لائے جائے تو دوسری طرف یہ مقربین حضرات ہی کئی لوگوں کو فون کر کے بقاعدہ سوشل میڈیا پر پیغام لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پوسٹیں چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو لہذا جو مقربین ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلہ پیر صاحب کی فرما برداری کریں اور جو پیر صاحب نے فرمایا ہے اس کی لاج رکھیں آخری اور اہم بات کہ قبلہ پیر صاحب نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک فقی بورڈ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے موقف پر فیصلہ دے گا تو بڑے عدب سے گزارش ہے کہ اس فقی بورڈ کا مطالبہ تو ہم ایک عرصے سے کر رہے تھے اور اسی فقی بورڈ کے لیے ہی علماء کو دعوت دی تھی کہ اس پر بیٹھ کر خور و فکر کریں الفاظ کون سے رکھے جائیں وہ رائے تجویز کی جائے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا تو لہٰذا اب بھی اگر کسی فقی بورڈ کی بات ہوتی ہے ویسے تو پوری دنیا کے اہل علم اور بریلی شریف مرکز اہل سنت جامعہ شریفیہ کی مصباح علماء حضرت محدث کبیر اور پاکستان کے جید علماء کرام سب نے حضور کنزل علماء کے موقف کی تائید کر دی ہے کسی کو شک و شبہ کا کوئی شائبہ باقی نہیں ہے پھر بھی اگر حافظ الحدیث علیہ رحمہ کے فیضی افتگان میں سے کسی کو شک و شبہ ہے تو ان کے لیے بھی قاضی عبد الرحمن جلالی حضرت مفتی کریم بخش صاحب حضرت مفتی عبداللطیف جلالی صاحب حضرت مولانا نظیر جلالی صاحب ان جیسی ہستیاں بھی جب ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کر رہی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کافی ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر کسی کو حضور کنزل علماء کے موقف پر کسی طرح کا شک ہے اور کسی طرح سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج واضح اعلان ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں اپنے موقف کو قرآن و سنت کے آئینے میں بیان کرنے کے لیے اگر فقہی بورٹ حضور کنزل علماء سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے مرکز سرات مستقیم کے دروازے کھلے ہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں تشریف لائیں وقت متعین کریں ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کا تہے دل سے استقبال کریں گے اور پھر بیٹھ کر بات ہو جائے گی اور اگر کہتے ہیں کہ کسی مقام پر حضور کنزل علماء تشریف لے آئیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ حضور کنزل علماء فور شیڈول میں ہیں اور کئی طرح کے سیکیورٹی رزق کا سامنا ہے تو اگر کسی مقام پر فقی بورٹ اگر طلب کرتا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل و توفیق سے حضور کنزل علماء نے بندہ انعچیز کو اپنا اس موقف پر نمائندہ اور ترجمان مقرر کیا ہے بندہ انعچیز ہر جگہ حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے کسی مقام پر بٹھا لیں اور ہمیں ثابت کر دیں کہ یہ تم غلط ہو اور اس طرح صحیح ہو سکتے ہو تو ہم اس موقف کے لیے تیار ہیں اور قبلہ پیر صاحب نے تو خود یہ فرمایا کہ نامناسب لفظ اور پھر ان کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تو یہ تبدیلی کے بعد وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضور کنزل علماء نے اپنی عصیری سے پہلے ہی لفظ تبدیل کر دیئے تھے اور عقید اہل سنت کی روشنی میں جو لفظ دیئے گئے وہ یہی ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں شان کی مالک ہیں لیکن معصومہ نہیں ہیں اور حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم غاصب نہیں ہیں میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معذلہ ظلم کیا تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں تو ان الفاظ پر آپ فقی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ ان میں کیا سکم ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا سکم واضح کرے لفظی سکم ہے یا معنوی سکم ہے یا شرعی لحاظ سے ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے تو پھر ثابت کرنے کے بعد اگر کہے گا کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے تو اس پر بھی ان شاء اللہ بات ہو جائے گی اس کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں اور اس زیمن میں ایک اور بڑی اہم بات کہ قبلہ پیر صاحب نے تو حضور کنزل علماء کے الفاظ کو نامناسب ہی کہا ہے اب اس پر ایک نئی بحث بھی چھڑے گی اور اس کو پائے تکمیل تک مہچانا بھی اس فقی بورٹ کے ذمہ داری ہوگی کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نامناسب ہیں جبکہ ان کے چچا حضرات وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ گستاقی بے عدبی توہین اور کفر ہے تو ایک طرف نامناسب ہی ہونا فقط اور دوسرے کے رائے پر کفر ہونا بہت بڑا فرق ہے کہ نامناسب پر کوئی شرعی فتوہ نہیں آتا اور کفر پر بہت بڑا فتوہ ہے یہ تو اس طرح بن جائے گا جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک دوسرے پر کفر کی بات کرے تو کفر کا تو معاملہ ایسا ہے فَقَدْ بَعَبِ أَحَدِهِمَا کہ کفر میں تو کسی ایک کتب لوٹنا ہے تو لہٰذا جب فریقِ اول وہ اس کو نامناسب کہے اور فریقِ ثانی یہ شاہین یہ اس کو کفر کہیں اور اس پر بھی ہم احتجاج نہیں کرتے کہ فریقِ ثانی جس وقت ان الفاظ کو کفر قرار دے کر حضور کنزل علماء پر فتوہ لگا رہا تھا تو اس فتوے پر سائن کرنے والوں میں قبلہ پیر صاحب کا صاحب زادہ بھی شامل ہے تو یہ ایک عجیب سلسلہ بن جانا ہے کہ جس کو وہ کفر منوانا چاہتے ہیں فریقِ ثانی والے تو فریقِ اول اس کو کفر نہیں مان رہا جو کفر کو کفر نہ مانے اس کا بھی فریقِ بورڈ فیصلہ کرے اور وہ حضرات فریقِ ثانی والے جو کفر نہیں ہے اس کو کفر کہہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے بھی واضح کیا جائے کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو کفر نہیں ہے تو کفر نے کس طرف لوٹنا ہے اس پر بھی فیصلہ ہوگا کہ اب یہ حضرات کس کیٹیگری میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک غیرِ کفر کو کفر کہا اور شریعت کسی کے غلام تو ہے نہیں کسی کے گھر کی تو ہے نہیں کہ جو مرضی کر دے اور اس کو کلی اختیار ہو جائے ایسا ہماری شریعت میں نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری باتیں تیع کرنی ہوں گی لہذا ہمیں بڑی شدہ سے انتظار رہے گا کہ جلد از جلد اس فقی بورڈ کی شخصیات کا نام پیش کیا جائے اور جلد ہی اس سلسلہ میں ہمیں طلب کریں ہم بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی لالج کے بغیر کسی ذاتی فوائد کے فقط اور فقط عوام اہل سنت کی بیچینی کو دور کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اللہ رب العصد ہم سب کا حامی و ناصر ہو